بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہوپلیس میڈیکوز میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آئیے اب چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آج کی ٹاپک کی بات کریں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے روڈینٹی سائٹس روڈینٹی سائٹس کیا ہوتی ہیں روڈینٹی سائٹس ایسے کیمیکلز ہیں جو روڈینٹس کو کیل کرتے ہیں یہ ویکٹرز ہیں بہت سے ڈیزیز کی ٹھیک ہے روڈینٹس کیا ہوتی ہیں روڈینٹس ہمارے پاس میملز ہیں جیسے لیٹس ہیں مائس ہیں کیٹس وغیرہ ہیں روڈینٹس کو یوز کیا جاتا ہے as a food پیٹس کے طور پر بھی یوز ہوتے ہیں اور لیبورٹری اینیمر کے طور پر بھی یوز ہوتے ہیں ریسرچ ورگ میں اب آپ کے پاس جو بلاؤن ریٹ آتا ہے بلیک ریٹ آتا ہے یا ہاؤس ماوس ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ فوڈ کو آپ کچنز میں دیکھتے ہوں گے اسٹور میں اس میں کیا کرتے ہیں یہ سپوئل کر دیتے ہیں سٹور فوڈ کو ٹھیک ہے فوڈ سٹف جتنا بھی آپ نے سٹور کیا ہوتا ہے یہ اس کو سپوئل کر دیتے ہیں اور یہ کوز کرتے ہیں ڈیزیز کا کوز بنتے ہیں بہت سی اب روڈینٹی سائٹ کیا کرتے ہیں ہم روڈینٹی سائٹ کو یوز اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو روڈینٹس کا فوڈ سٹف ہوتا ہے ہم ان میں روڈینٹی سائٹس کو مکس کر دیتے ہیں اور پھر جب وہ ان کو کھاتے ہیں تو وہ ان کے کلنگ میں ہیلپ کرتے ہیں روڈینٹی سائٹس جو ہے وہ آپ کے پاس ٹاکسک ہونے چاہیے اور ان کے کونٹیٹی جو ہے وہ ایک سپیسیفک کونٹیٹی اس کو مینٹین ہونا چاہیے اگزیمپلز کی بات کریں روڈینٹی سائٹس کی تو نور بورمائیڈ ہے وارفرینز ہیں سکویل ہیں ناکس وومی کا سیڈز ہیں اب نور بورمائیڈ نور بورمائیڈ کیا ہیں یہ ٹاکسک کمپاؤنڈز ہیں ٹھیک ہے اور یہ صرف ٹاکسک ہے ریٹس میں ٹھیک ہے سپیسیفک ہے ریٹس کے لیے ہی حاملے سے ہیں میملز کے لیے ٹھیک ہے اور اس کی ڈوز جو ہے وہ ہم پوائنٹ فائف پرسنڈ اس کی رکھتے ہیں میکنیزم آف ایکشن کی بات کریں تو اس میں دیتھ کس وجہ سے ہوتی ہے ڈیسپاریٹری فیلیر کی وجہ سے ہوتی ہے نیکس کی بات کریں تو نیکس ہمارے پاس آتا ہے وارفرین وارفرین کیا کرتا ہے یہ انٹی کوگولین کیمیکل ہے ٹیسلیس ہوتا ہے اور یہ یوز ہوتا ہے ویر ہاؤسز میں اس میں میکنیزم آف دیتھ یا کوس کیا ہے میکنیزم آف ایکشن کیا ہے جب انیملز جو ہیں وہ انجسٹ کر لیتے ہیں فور ٹو فائف ڈوز ہم دیلی ان کو ڈوز دیتے ہیں اس میں سے فور ٹو فائف ڈوز انہوں نے اگر انجسٹ کر لیا ہے تو ہیمریج ہو جاتا ہے اور وہ دیتھ کا کوس بنتا ہے ٹھیک ہے ڈوز کی بات کریں تو ہم ون میلی گرام پر کیجی بوڈی ویٹ آف پیسٹی سائٹ کے اکورڈنگ اس کی ڈوز مینٹین رکھتے ہیں کیمیکل پروڈکٹس کون کون سی ہیں آپ کے پاس سوڈیم فلورویسٹیٹ ہے تیلیم سلفیٹ ہے زنگ فوسفائیڈ ہے آرسینک ٹرائوکسائیڈ ہے اور بیریم کاربونیٹ ہے اب تیلیم سلفیٹ کیا کرتے ہیں یہ روڈینٹی سائٹز ہے یوز ہوتا ہے از ایر روڈینٹی سائٹ ٹوکسک ہے لیکن اب ان کا یوز جو ہے وہ لیمیٹائز کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کی ٹوکسیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹوکسیسٹی میں کیا کہ آتے ہیں آپ کے پاس نیوروپیتی آتی ہے اور ہیر لوز آتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے بیریم کاربونیٹ یہ بھی یوز ہوتا ہے ایز ایر روڈینٹی سائٹ ٹھیک ہے ٹوکسیسٹی اس میں کیا ہے اس میں ہائپوکیلیمیا ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا کہ آتا ہے ابڈومینل پین نوزیا اینڈ ڈائریا نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سکویل سکویل کا بائیلوجیکل اوریجن کی بات کریں تو وہ ہے ارجینیا میریٹیما فیملی کی بات کریں تو لیلی ایسی فیملی ہے پارٹ یوز جو ہم کرتے ہیں وہ ڈرائی انر فلیشی سکیلز ہوتے ہیں بلپ کے ان کو یوز کیا جاتا ہے ٹوکسک پرنسیپل اس میں ہے سی لائروسائٹ میکنیزم آف ایکشن کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس ریسپائلیٹری فیلیرز اور کنملشنز ہوتی ہیں پری کوشن کیا کر سکتے ہیں یہ یومن سکین کے لیے ایریٹنٹ ہوتا ہے تو ہم اووائیڈ کرتے ہیں ڈائریکٹ کونٹیکٹ سکین کے ساتھ ڈائریکٹ کونٹیکٹ میں نہ ہو ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج اس کا کیا ہے کہ یہ میملز کے لیے اور ڈومیسٹک اینیملز کے لیے سیف ہے یہ وومیٹنگ کوز کرتا ہے یومنز میں جو آپ جب بھی اگر وہ انجسٹ گلتی سے اگر ان میں انجسٹ کر لیا تو فورن وومیٹنگ ہو جائے گی اور یہ سپیسیفیک ہے صرف روڈنٹس کے لیے ٹائپس ٹائپس ہمارے پاس یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ریڈ سکویل ہوتے ہیں اور وائٹ سکویلز ہوتے ہیں اب ریڈ سکویل کیا کرتے ہیں یہ ریڈش براؤن آوٹر سکیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کارڈیا اکٹیو گلائکو سائٹ کے طور پر کنٹین کرتے ہیں کارڈیا اکٹیو گلائکو سائٹ روڈنٹس کیا کرتے ہیں جب ان کو انجسٹ کر لیتے ہیں تو وہ وومیٹنگ ان میں ہوتی ہی نہیں ہے وہ وومیٹنگ وہ وومیٹنگ نہیں کر سکتے تو گلائکو سائٹ انٹوکسکیشن ہو جاتی ہے یا پلمینری ایڈیما ہو جاتا ہے یومنز میں کیا ہوتا ہے یومنز میں یہ وومیٹنگ کو کوز کر دیتے ہیں اور حاملیس ہیں یومین میں ایونٹ چیلڈرنز کے لیے بھی یہ حاملیس ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے نکس وومیکا سیڈز نکس وومیکا سیڈز کی بات کریں تو اس کا بائیولوجیکل ریجن ہے سٹرک نوس نکس وومیکا فیملی کی بات کریں تو لوگن نیسی فیملی ہے اس کی ٹوکسک پرنسپل کی بات کریں تو وہ ہے سٹرک نین میکنیزم آف ایکشن کی بات کریں تو یہ کیا کرتا ہے انکریس کر دیتا ہے ریفلیکس ایریٹیبیلیٹی کو سپائنل کورٹ کی اور کنولشن سکوز کرتا ہے تھنکیو اگر آپ کا کوئی بھی کوئی سجیشن ہے یہ سجیشن ہے کمنٹ بیلو تھنکیو اللہ حافظ